بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ جو حکمرہ انتحاد ہے مراسلہ سرکار اس کا مستقبل کیا ہے کیا وہ اسٹیبل ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں آج سمجھ آ جائیں گی میں باری باری خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹری کا اجلاس ہے یہ غیر معمولی نوعیت کا اجلاس ہے ہماری اطلاع کے مطابق کیونکہ چار دن کے وقفے کے بعد یہ دوبارہ ہو رہا ہے پہلا اجلاس جو ہوا تھا وہ تسلی بخش نہیں تھا اور وہ اس حد تک غیر تسلی بخش تھا کہ صرف چار دن کے بعد اجلاس دوبارہ کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب تیاری کر کے آئیں اور پورے کا پورا پلین لے کے آئیں یہ اجلاس جو ہے یہ ملٹری لیڈرشپ اور سیول لیڈرشپ اگر سر جوڑ کر بیٹھی ہیں انٹیلیجنس چیف سر جوڑ کر بیٹھے ہیں تو یہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ آپ آئیں اور عمران خان صاحب کو اور پچھلی حکومت کو لطار لطور کے اور ایک اپنا پلٹیکل نیریٹیو بیان کر کے آگے نکل جائیں بلکہ کہا گیا تھا کہ آپ پلین لے کے آئیں کہ آپ کی پس پلین کیا ہے معیشت کو ہدھارنا کیسے ہے اس کرائیس سے نکلنا کیسے ہے اور اگرہ یہ کہ دہشتگردی کو دوبارہ جو دہشتگردی آگئی ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے اس قومی سلامتی کے میٹی کے اجلاس کے بعد پھر آرمی چیف جنرل آسم مہیر صاحب نے کراچی نیوی کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے وہ بات بھی ایک لاؤڑی اور بلکل پبلک کہلیں ایک پبلک کر دی اپنی پولیسی کے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور معیشت اور دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے اتفاق رائے کیسے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اب اس کا مزاق پڑھایا گیا چل رہا ہے مزاق پڑھایا جا رہا ہے کہ ہر بڑے ارسیسری ملک نازک دور سے گزر ہے ہر آرمی چیفہ کا یہ بات کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل آسم مہیر صحیفہ سالار جو ہیں اس وقت کفاری پاکستان کے انہوں نے انڈیریکٹلی ایک بات کنوے کر دی ہے اور اس وقت اگر معیشت کا برا حال ہے تو ہو اس ریسپونسیبل اور اگر یہ دہشتگردی دوبارہ بیس سال کے بعد جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا دوبارہ واپس آ گئی ہے تو اس کا ریسپونسیبل کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جنرل آسم مہیر صاحب نے تو انڈیریکٹلی ایک میسیج کنوے کیا ہے گورنمنٹ کو بھی کنوے کیا ہے اور باجوہ صاحب کو بھی کنوے کیا ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ جو دوبارہ سے ایک نئے بہران کا سامنا ہے پاکستان کو دو تین بہرانوں کا تو اس کی ذمہ داری کون ہے یہ سارا بہران کب پیدا ہوا معیشت کب خراب ہوئی دہشتگردی نے سر کب اٹھایا تو یہ نو اپریل سے پہلے تک تو بلکہ ٹھیک تھا وائی سی سربراہ کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں تو سب کچھ پور امن تھا وفود آ رہے تھے کرکٹ بحال ہو گئی سب کچھ ہو گیا اور اسلام آباد کو فیملی سٹیٹس کا درجہ بحال ہو گیا ڈپلومیٹس اپنے بچوں کو نہیں لے کے آتے تھے فیملیز کو نہیں لے کے آتے تھے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہو گئی تھیں تو یہ خراب کب ہوئی تو اس لیے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فوراں بعد کراچی میں جا کے جنرح آسم منیر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ان فیکٹ آئینہ دکھایا ہے دونوں کو باجوہ صاحب کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی کہ اس کا اب آج اجلاس ہے اور اس اجلاس میں کیا ہے پلین آف ایکشن کیا ہے جی یہ آج پوچھنا ہے انہوں نے کہ منصوبہ بنا کے لائیں یہ نہ یہ نہ ڈالیں کہ پچھلے عمران خان صاحب نے یہ کر دیا عمران خان صاحب نے یہ کر دیا انہوں نے یہ کر دیا پچھلی حکومت نے یہ کر دیا یہ رونوں گھنا بند کر دیں کیونکہ دہشتگردی کے خلاف اکر جنگ لڑنی ہے اور اگر مذاکرات کے بجائے لڑائی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وسائل چاہیے پیسے چاہیے اور اس کے لیے گورنمنٹ تیار ہے تو یہ سارے کام آج ہونے دوسرا ایک اور اہم سوال ہے جی آج کا اور وہ ہے ایمکو ایم کل ایمکو ایم نے الٹی میٹم دے دیا پندرہ جنوری اور بہت شارٹ ٹائم صرف بارہ دن دیئے بارہ دن کے اندر اندر فیصلہ کریں ورنہ پھر ہم حکومت سے باہر ہو رہے ہیں اب اس میں ایمکو ایم کو جو ری یونین ایمکو ایم کا ہوئی ہے اب یہ دو دھاری تلوار ہے اب پیپلز پارٹی بھی یہ شک کر رہی ہے پیپلز پارٹی یہ شک کر رہی ہے کہ جناب ان کو اسٹیبشمنٹ ملا رہی ہے ان کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے خلاف اکٹھا کر رہے ہیں ایمکو ایم کو سٹرونگ کرنے کا مقصد کیا ہے کراچی میں سندھ میں کہ پیپلز پارٹی کو نیچے لائے جائے اور اوپر کھڑا کیا جائے ایمکو ایم کو اور اس کو ری یونین ہو گئی ہے متحد ہو گئے ہیں تو وہ مزید ٹف ٹائم دیں گے اور یہی ہوا کہ جیسے ہی وہ ان کی ری یونین ہوئی متحد ہوئے کل خالد مقبول صدیقی صاحب کا لبالحجہ بلکل بدلا ہوا تھا اور انہوں نے بہت ہی سخت ترین موقف اختیار کیا اور یہ کنوے بھی ہو گیا ان کا جو موقف تھا لبالحجہ تھا وہ فوراں پہنچا ہے ان کا نشان صحیح تیر نشانے پہ لگا ہے اور یاد صادق صاحب کا فوراں فون جانا اور پھر آج مسلم ریگ نواز کا وفد پہنچ رہا ہے کراچی اور وہ ملاقات کرے گا ایمکو ایم کے ساتھ بھی عاصف زداری صاحب کے ساتھ بھی بلاول بھٹو کے ساتھ بھی اور کیونکہ اگر ایمکو ایم پیچھے ہٹتی ہے تو افتدار کس کا جاتا ہے شباہ شریف صاحب کی تو زداری صاحب کے ہاتھ میں بھی ایک کنجی ہے ایک کنجی عمران خان صاحب کے پاس ہے ایک کنجی زداری صاحب کے پاس ہے تو اس لیے جناب دور لگائی ہے آج ایمکو ایم کے ساتھ ملیں گے زداری صاحب سے ملیں گے اور بلاول صاحب سے ملیں گے لیکن کیا زداری صاحب ایمکو ایم کو اپنا جو سیاسی کیک ہے کراچی سونے کی کان کیا وہ دے دیں گے ان کو مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے جانے کے بعد تو زرداری صاحب بھی کہیں گے نا جناب آپ ہمیں پنجاب میں دے دیں ہم ان کو ایم کی ایم کو ادھر کراچی میں دے دیتے ہیں آپ ہمیں پنجاب میں نہیں آنے دیتے ہم ان کو ادھر نہیں آنے دیتے تو یہ ایک مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے لیے آج دیکھتے ہیں کہ کتنے میں یہ تو مجھے ہے کہ ابھی فوری طور پر تو ایسا نہیں لگ رہا کیم کیم نکل جائے گی بلکہ فیلحال وہ ان کو نچوڑے گی اور جتنا نچوڑ سکتی ہے فیڈل گارمنٹ کو وہ نچیڑے گی کیونکہ آگے الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن سے پہلے اپنے حلقوں کو بھی سیدھا کرنا ہے اور اگلے الیکشن بھی لڑنا ہے اس کے لیے اچھے خاص اخراج آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں ترقیاتی سکیم ہے ترقیاتی منصوب ہے کون کون سے لیکن پیمٹ فوری ہوگی آہ بجٹ بجٹ ریلیز جو ہے وہ فورن ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ جناب لولی پاپ دیں گے تو آج کا دن اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ آج مسلم لیگ نواز کو ایک اپنے اتحادی اینکو ایم سے آہ معاملات تیگ کرنے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ بھئی قصور پیپلز پارٹی کا تو آپ ہماری اتدار کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اور دوسرا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو پیپلز پارٹی یہی مسلم لیگ نواز اب دونوں کی منطق کرے گی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس لیے آج کا دن امپورٹنٹ ہے جہاں تک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مزیدہ اہم ہوگا اور آج کے جو فیصلے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے اور ہوگا کیا مہنگائی بڑھ رہی ہے عمران خان صاحب نے جو ایک کال دی ہوئی ہے مہنگائی مارچ کی وہ مختلف شہروں میں آہ ریلیاں نکلیں اور اس کا ریسپونس دی اس کی ریزن یہ ہے کہ یوٹریلیٹی سٹورز پہ آہ جو ہے سبسلی جو کم قیمتیں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں اور اب وہ صرف مخصوص صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو وہاں سے سستی اشیاں ملیں گی اور اس میں بھی راشن بندی کر دی گئی ہے یعنی ایک مہینے میں آپ تین کلو سے زیادہ جینی خرید سکتے تین کلو سے زیادہ چینی نہیں لے سکتے سبسیڈی ریٹ پہ اور اس سے اس کے اندر رہ کے کرنا ہے اب ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ہے لوگ وہ بہت ہی کم ہیں کم سے مراد ہے اس کا جو کرائیٹیریا وہ غریب ترین جو لوگ ہیں وہ ہیں جب تو اس وقت تو سیچوشن یہ ہے کہ جو میڈل کلاس ہے اپر میڈل کلاس ہے اس کی زندگی بھی اجیرن ہو چکی ہے اٹھاروہ انیسوہ بیس میں سکیل کا بھی جو رزق حلال پہ یقین رکھتا ہے اس کی زندگی بھی اجیرن ہو چکی ہے تو یہ بین اجیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کو صرف جو ریلی رسورٹ پہ دینا ایکسس یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو مہنگائی مارچ ہے مہنگائی کی ریلی ہیں مہنگائی کے خلاف اس کو بھرپور ریسپونس مل رہا ہے اور وہ اپنا کام زبردست طریقے سے کر رہے ہیں اور وہ جو اصل تکلیف ہے عوام کو اس پہ وہ انہوں نے کیا ہوا جی آہ انگلی رکھی ہوئی ہے مسلم پاکستان تحریک انصاف نے تو دوسری آہ جانب ایک اور آہ ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ ہے باجوہ صاحب باجوہ صاحب جب تک آہ ایک آہ باجوہ صاحب سے جب تک چھٹکارہ نہیں حاصل کیا جاتا جب تک ادارہ یعنی کہ جی ایچ کیو ہماری مسلحہ باجوہ صاحب سے دور نہیں ہوتے تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے پچھلے تین چار دنوں سے تین چار دنوں میں جو ایکٹیویٹی کی اور اس کے نتیجے میں اپنے حق میں کولم لکھوائے اور کولم لکھے گئے تو اس کے بعد مزید زیادہ کام تیز ہو گیا ہے کیونکہ یہ بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے سائفر کا معاملہ تھا جیسے ہی سائفر کا معاملہ نیچے آتا تھا ڈی ڈی آئی ایس پی آر سابق جو ہیں وہ آکے کسی نہ کسی ٹی وی پروگرام میں آتے تھے اور بول دیتے تھے اس کے بعد وہ پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا اسی طریقے سے اب جو ہیں باجوہ صاحب نے بہت ساری باتیں جو کہ حقیقت سے بہت دور تھی اب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو ایکسٹینشن کے لیے پہلی ایکسٹینشن بھی اور دوسری ایکسٹینشن بھی جو کہ نہیں ہوئی وہ خود قانون سازی کروانے میں لگے ہوئے تھے خود انہوں نے قانون سازی کروائی تھی جو پہلی ایکسٹینشن لی تھی جو امران خان صاحب نے دی تھی اس کے بعد جو لیجسلیشن ہوئی تو اس میں دو سال کا مزید اضافہ اس میں کروا دیا تھا تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکس سینیٹر ہیں انہوں نے یہ ساری بات بسکلوز کر دی ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیل تھی ایکسٹینشن کے لیے اور باجباز صاحب بھی تھے اور پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے اس میں بھی باجباز صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں یعنی کہ ایکس سینیٹر ہیں تو اس وقت وہ پیپلز پارٹی میں تھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اہمکم غالہ جو معاملہ ہے وہ کافی دو دھاری تلوار بن چکا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا جا رہا ہے اور ہمارے نمبرز کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور دوسریہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے نمبرز کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ہم پر مشلط کیا جا رہا ہے تو اس کا ریاکشن جو ہے اور اس اہمکم کو ری یونین کی وجہ سے پھر انڈریکٹ اگلا اثر جو ہے مسلمی کے نواز پر ہو رہا ہے تو سوچا یہ جا رہا ہے یہ حکمران اتحاد اس کو شک ہو گیا اور وہ شک یہ ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے تیور بدل رہی ہے اور تیور بدل رہی ہے اور کوئی نہ کوئی ہاتھ ہونے والا ہے اس لیے اہمکم کا وفد مسلمی کے نواز کا وفد فوراں آج پہنچا ہے کراچی پہنچے گا اور اس پہ بات کرے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے مجھے میرے پاس تو ایسی اطلاعات ہیں کہ شاید یہ کمپنی اب شاید نہ چل سکے اور ملٹی لیڈرشپ نے بھی جو دو دو روزہ کور کمانڈرز کانفنس ہوئی ہے اس میں بھی آہ کوئی اچھی آہ ڈسکیشن نہیں ہوئی موجودہ حکومت کے حوالے سے کیونکہ معاملات جنکہ تو ہیں اور روٹا جو ہے وہ جو فوجی افسران اور فوجی سپاہی وہاں پہ بھی یہاں ادھر جو ٹیلیٹری سٹورز ہیں ادھر سی ایسٹی شاپز ہیں وہاں پہ بھی کٹ لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ادھر بھی کٹ لگایا جا رہا ہے جو سستی اشیاء ملتی تھی وہ اب سستی نہیں ملیں گی تو ہر طرف آگ برابر لگی ہوئی اور بلدیاتی الیکشن آٹھ جنوری کو جو ہے وہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تیاری کر رہا ہے کہ آٹھ جنوری کو پولنگ کروا دی جائے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک آہ وہ کیس نہیں لگایا جو پاکستان تحریک انصاف نے توہینی عدالت کا آہ درخواستے دی ہوئی ہیں جبکہ الیکشن کمیشن اور فاقی حکومت نے آہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہوئی ہے آہ جو الیکشن کروانے کے لیے سنگل بینچ جیسٹس عرباب محمد طاہر صاحب نے جو کیا تھا اس کو آہ موطل کروانے کے لیے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک آہ دونوں ہی درخواستوں کو نہیں لگایا اور الیکشن تی طرف بڑھا جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کی طرف تو تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں یہ حکومتہ اتحاد کو شک گزرا ہے جازت دیدی اللہ حافظ گزرا ہے جازت دیدی اللہ حافظ